موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسعلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی سوال صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھنے رسول نے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حاکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزان آشب آٹھ بج کر پندرہ منٹ پہ سوالات آج بھی ہمارے پاس ہیں ان کا جواب دینے کے لئے مفین اکرام کوئی پینل موجود ہے ہمارے ساتھ اور امید کریں گے آپ ہمیں بہت سرے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان فیس بوک پر آجانے کے بعد فیس بوک کی سرچ اینئر میں جی ٹی آر ویڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے فولو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیچ پر جاری ہماری سلائل ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹس بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے آج کی نشیز کے معزز مہمانوں کو تعارف کروانگو اور پھر آغاز کریں گے سوال و جواب کی سلسلے کا جناب مفتی عصد اللہ شہباز صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان اُساز الحدیث ماہر مفتی اور جامد رشید کے شعبت خصوصات کے معامل مسکول اور ماہر فلکیات آج کی دوسرے معزز ممان جناب مفتی عابی شاہ صاحب موجود ہیں مارے ساتھ جامد رشید کراچی کے اُساز مکرم ہیں نہائیت مہمان مفتی دار نفتہ جامد رشید کراچی حلال فورڈ ایکسپرٹ اور آج کے تیسرے معزز ممان جناب مفتی صاحب اللہ صاحب ہیں اُساز الحدیث ہیں اور جامد رشید کراچی کے شعبت خصوصات کے نہائیت یہ عام رکون استاذ ہیں تو میں آغاز کروں گا آج کے سوال و جواب کی نشیست کا بقاعدہ طور پر اور پہلا سوال آج کا نواب شاہ سے طیبہ کرن صاحبہ نے پوچھا ہے مفتی عصد اللہ شاہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے وہ صاحب پوچھتی ہیں کعبہ کی طرف تھوکنا بے عدبی ہے تو کیا جب ہم وضو کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف بیسن کا جروخ ہوتا ہے وہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے یا وضو خانہ کعبہ رخ پر بناوے ہوتا ہے کبلہ رخ بناوے ہوتا ہے تو وہاں پر پھر تھوکنا جائز ہوگا یا وہاں بھی کوئی ممانت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ جو کبلے کی طرف تھوکنا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہ جو کبلے کی جانب تھوکے گا تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پر لگا ہوگا تو بہت بڑی وعید ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں ایسی حیط نہ اپنائی جائے کہ جس میں کبلے کی جانب تھوکنا لازم آئی حالبطہ بساوقات مجبوری ہوتی ہے واش بیسن اسی طرح لگا ہوا ہے کہ کبلے کی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو اس میں کیونکہ اس کو بدویدبی کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں عرف عرفن ایسے آدمی کو جو کہ نیچے کر کے تھوک رہا ہو ہے نیچے کر کے کلی کر رہا ہو اس کو کبلے کی جانب تھوکنے والا نہیں سمجھے جاتا تو ایسے موقع پر گنجائش ہے کہ اگر اس نے تھوک لیا نیچے کی طرف یا نیچے کلی کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے وقت اور رکعت کے نیت کرنا ضروری ہے یا زبان سے کوئی الفاظ ادا کیے بغیر نماز شروع کر دی جائے تو بھی نماز ہو جائے بس نیت کیونکہ دل کے ارادے کا نام ہے اس میں بس صرف اگر اس نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں زہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو زہر کے فرض کیونکہ چار یہ ہوتے ہیں لہذا اس کی کتنی رکعتیں یہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے زہر کے فرض پڑھ رہا ہوں فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں بس اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے باقی اس سے زیادہ تفصیلی نیت کرنا جس کے اندر سب چیزیں ارکان گنوائے جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کہہ دے تو اچھی بات ہے نہیں تو ضرورت نہیں اس کے جی بہت شکریہ مفتی عبیش شاہ صاحب کی خدمت سوال ہے دارہ رحمان صاحب گراجی سے کوچھتے ہیں مجھے بھائی پکنڈ ڈراب کا کام دیتے ہیں مگر ایک مہینے کی فیس مجھ سے مانگتے ہیں کیا یہ جائز ہوگا یا ان کو یہ رقم دینا رشوت میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پکنڈ ڈراب کا جو عقد ہوتا ہے کسی کے ساتھ یہ اجارے کا عقد ہوتا ہے اور کسی بھی جائز عقد کے لیے کسی کو کسٹمر فراہم کرنا یہ ایک جائز خدمت ہے اور کسی بھی جائز خدمت کی فراہمی پر تیش شدہ اور لگا بندہ کمیشن وصول کرنا یہ شرحان جائز ہے تو اس لیے اس طرح اگر کسی کو پکنڈ ڈراب کے لیے سواری فراہم کی جائے اور اس پر ایک تیش شدہ کمیشن لیا جائے جیسے کہ انہوں نے اس کی صورت یہ کی ہے کہ ایک مہینے کی جو فیس ہے وہ بطور کمیشن مقرر کی ہے تو یہ شرحان جائز ہے اس میں شرحان کوئی عرج نہیں جزا کے لیے بہت سے درزی سوٹ سینے کے بعد جو کپڑا بچ جاتا ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں کیا یہ کپڑا ان کے لیے حلال ہے رکھنا یا جائز نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جو کپڑا بچ گیا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ بالکل اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوں جو کسی کام کے نہ ہوں تو ان کو تو درزی رکھ سکتا ہے لیکن ایسا کپڑا جو کام کا ہو یعنی عرفاں وہ بڑا کپڑا ہے اس کو واپس کیا جاتا ہے تو ایسے کپڑے کو درزی کو خود رکھنا یہ جائز نہیں ہے مالک کو کہہ کر وہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی مالک کو کہہ بغیر رکھے گا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا بہتہ شکریہ مفتی صحیف اللہ صاحب کی خطرتیں جائیں گے اجمل خان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں سعودی ریبی اور پاکستان کی درمیان ہوای جہاز کا سفر چار گھنٹوں پر محیط ہے اکثر ہوا میں ہی ایک نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے تو کیا جہاز میں اکثر نماز پڑھ لینے چاہیے یا گھر پہنچ کر پوری نماز پڑھنے چاہیے جبکہ سعودی ائرلائنز میں جہاز کے پچھلے حصے میں نماز کے لیے آٹھ دس بندوں کی جگہ مختص ہوتی ہے میں نے بس اور ٹرین میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی نشست پر ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کا حکم بھی بتا دیجئے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اور اگر جگہ نہ ہو مختص جگہ نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر بھی کوشش کی جائے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے بسہ وقت ایسے کرتے ہیں ہوئی جہاز میں یا ٹرین میں جیسے انہوں نے خود ہی ذکر کیا تو بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی ایسا کوئی معذور ہے بیمار ہے جس پر سیرے سے قیام فرض نہیں اس کی صورت تو الگ ہے لیکن جو قیام پر قدرت رکھتا ہے قیام کر سکتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لئے بیٹھ کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے یہ اس کی بھی وضاحت کی ضرورت اس لئے پہ اشاری ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بعض ایئر لائنز میں تو جگہ بنی ہوتی ہے بعض میں جگہ بھی نہیں ہوتی اور کھڑے ہو کر عملہ پڑھنے بھی نہیں دیتا تو اب ایسے موقع پر کیا کہا جائے تو ظہر ہے کہ اگر نماز کا وقت واقع ہوتے ہوئے وہ نیچے اتر کر پڑھ سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر وہیں پہ ہی اندیشہ ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا ہم نیچے جب پہنچے گے تو نماز کا وقت ہمیں نہیں ملے گا تو ایسے موقع پر وہیں بیٹھ کر ان کو نماز پڑھنی ہوگی اور اس نماز کا دوبارہ عیادہ کرنا ہو اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے اور انہوں نے بہت اچھی بات کیا کہ بساوقت بسو میں اور ریل میں لوگ غفلت کرتے ہیں یہ غفلت نہیں کرنی چاہیے پہلے بھی کئی ایک بار اس بات کی وضاحت کی گئے کہ اگر بس یا ٹرین میں گرنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو سیٹ کو پکل لینا چاہیے ڈنڈے کو پکل لینا چاہیے کیونکہ ہاتھ باندھنا تو سنت ہے فرض نہیں ہے تو اس سنت کو چھوڑ کر جو قیام والا فرض ہے تو اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے بیٹھ کرنے پڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ عیر شاہ صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں اگر نماز کی صف میں کوئی بچہ کھڑا ہو تو اس کو بیچ میں سے نکالنا ٹھیک ہے یا نہیں بس وہیں کھڑا رہے اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے یعنی ایسا چھوٹا بچہ ہے جس کو نماز وضو کا بھی پتہ نہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ دوسروں کی نماز خراب کرے گا تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا بھی جائز نہیں چہ جائے کہ صف میں کھڑے کرنا اور اگر بچہ سمجدار ہے تو اس کو صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر بچوں کو پیچھے اگر صف میں کھڑا کیا جائے تو عام طور پر اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے اپنی بھی نماز خراب نہیں کریں گے اور دوسروں کی بھی اور بڑے شہروں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر سرپرست یا والد بڑا جو اس کے ساتھ ہے بچے کے وہ بچے کو پیچھے صف میں چھوڑ دے تو بچے کے گم ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے آج کل کہ محول کے مطابق اگر بچہ صف میں کھڑا ہے سمجدار ہے تو اس کو کھڑے رہنا چاہیے یہیں ہی بہتر صورت شکریہ مفتی حسود اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں ہے اگلا سوال بنت آدم صاحب افیصل آباد سے پوچھتی ہیں میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اگر نمازی کو اپنے آگے رکھنے کے لیے اس میں اصل تو یہ ہے کہ اس کو زمین پر گاڑا جائے اور اس کی جو مقدار فقان لکھی ہے وہ یہ کہ ایک مونگلی کے بہقدر موٹا ہو اور ایک ہاتھ کے بہقدر لمبا ہو اتنا سترہ ہو اس کو گاڑا جائے تو اگر یہ نہیں صورت مؤثر ہو رہی کہیں گاڑنے کی صورت نہیں ہے زمین سخت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر فقان لکھا ہے کہ اس کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے نیچے فرش پر تو رکھنے سے بھی کیونکہ اصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی توجہ مرکوز ہو جائے وہ ادھر ادھر نہ بٹھ کے اور اگر لکھا ہے کہ اگر وہ سترہ ہی نہیں ہے سرے سے اور یہ نماز اس کو پڑھنی ہے تو پھر سامنے خط کھینچ لے خط کھینچنے سے بھی ہو جائے لیکن اگر کوئی دوسری صورت مؤثر ہے سترہ رکھنے کی تو پھر خط کھینچنے کی اجازت نہیں ہے یہ بالکل آخری درجہ ہے خط کھینچنے کا ورنہ اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سترہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کے باوجود بھی خط کھینچ کے بیٹھے ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے بہتا شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے محمد رجب علجب صاحب کا دیپال پرز میں نے اپنے ایک دو دوستوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے وقت بار بار داڑی میں خارش کرتے ہیں اور داڑی کے بالوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں کچھ دوست بعض دفعہ تیس سیکنڈ تک داڑی کو سوالتے رہتے ہیں اگر میں ان کو بتاؤں تو ناراض ہونے کا خطشہ ہے کہ وہ اس بات سے ناراض ہو جائیں گے اب ان کو سمجھائیں کیسے دیکھیں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر کسی شخص نے اتنی دیر تک خارش کی ہے کہ اس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھیں کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے ویسی بس کھڑا ہو تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں یعنی عمل کثیر اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کی جو عام مقدار لکھی ہے فقان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تین بار سبحانہ ربی الرزیم کہنے کی بقدر اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے پہلے اگر تین مرتبہ ہاتھ ہلائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی تو ایسا کرنا نہیں چاہیے البتہ اس کو سمجھانے کی کیا ترتیب ہو تو سمجھانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بالمشافہ بلکہ یہ ایسا طریقہ اپنا ہے کہ وہ مسئلہ بھی سمجھ جائے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ بھی آپ نے مجھے بالمشافہ کہا ہے جیسے تبلیغی جماعت کا طریقہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت والے اگر کسی کو مسئلہ بتانا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو میرے اندر کوئی خلطی تو نہیں ہے اور یا اس سے مسئلہ پوچھ لیے جاتا ہے کہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اتنی دیر یہ ہاتھ ہلا ہوں تو میرا کیا بنے گا یعنی نماز ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی اگر اس سے جب مسئلہ پوچھے گا تو وہ یا تو یہ کہہ گا کہ مجھے پتا ہے یا کہہ گا پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے تو پھر کسی دوسری سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس سے وہ سمجھ جائے گا بتانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے لوگ سمجھ جاتے ہیں جیو چھیک ہے طریقہ اچھا ہونا چاہیے سمجھ جائیں گے مفیاب شاہ صاحب کی خدمت پر سوال ہے اور سوال پوچھا ہے بنت سرحودین صاحبہ نے کراچی سے میزان بینک کے کارڈ سے اگر پیمنٹ کی جائے اور اس پر ڈسکاؤنٹ ملے تو کیا وہ لینا جائز ہے جبکہ عام کیٹس سے لیا جائے تو وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا جی بینک کارڈ سے پیمنٹ کی مختلف صورتیں ہیں سعودی بینک کارڈ سے بھی پیمنٹ کی جا سکتی ہے اور غیر سعودی بینک سے بھی اور پھر یہ ڈسکاؤنٹ جو ملتا ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی ملتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹس والوں کو بھی ملتا ہے تو اس کی تو بہت ساری صورتیں ہیں لیکن خاص جو انہوں نے صورت پوچھی ہے کہ اسلامی بینک کے کارڈ سے پیمنٹ کی اور اس پر ڈسکاؤنٹ ملنے کی تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میزان بینک کا جو کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے پیمنٹ کے لیے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو کارڈ سے پیمنٹ کی صورت میں جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ جائز ہے بشرتے کہ وہ ڈسکاؤنٹ ایسا ہو جو سیونگ اکاؤنٹ والوں کو بھی دیا جا رہا ہو کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو بھی دیا جا رہا ہو اور ایسا ڈسکاؤنٹ نہ ہو جو کرنٹ اکاؤنٹ والوں ہی کے ساتھ خاص ہو تو اس کی پھر یہ اشاران تقیف ہوگی کہ یہ قرض کی وجہ سے یہ سہولت نہیں دی جا رہی ہے بلکہ ایک کسٹمر ہونے کی حیثیت سے یہ سہولت دی جا رہی ہے اور یہ جائز ہوگی اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کو جو سہولت دی جاتی ہے تو اس کی بھی غیر سوری بینکوں میں گنجائش ہے اس لیے کہ غیر سوری بینکوں میں جو بچت کاتے ہوتے ہیں ان کی فقی تقیف مزاربت یا شرکت پر ہوتی ہے اور مزاربت یا شرکت میں اگر کوئی سہولت تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو یا خود اس کی طرف سے بھی ہو جو فرشت ہے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے لیکن اس میں اتنی شرط ہے کہ یہ سہولت اتنی زیادہ نہ ہو یہ سہولت اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے جو اصل اس کا سلمال ہے وہ مضمون ہو جائے تو معمولی سہولت جس طرح سے ہوتی ہے پانچ فی سٹ ڈسکاؤنٹ ہے یا دس فی سٹ ڈسکاؤنٹ ہے تو اس کی گنجائش ہے چاہے یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے بینک کی طرف سے ہو یا ہوتل وغیرہ جو دکاندار ہے ان کی طرف سے ہو دونے صورتوں میں اس کی گنجائش ہے رأس المال کی ازاد کر دیں اور مضمون اس کے جو ڈیپازٹ بینک میں ہے وہ ڈیپازٹ شارن رأس المال ہے اور جو ڈسکاؤنٹ اس کو مل رہا ہو وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کے ڈیپازٹ کے بقادر یا اس کا ایک مطد بھی حصہ ہو معمولی ڈسکاؤنٹ بہت شکریہ اگلے سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے کوئیٹسی بلالامہ صاحب نے پوچھا ایک شخص کے سو روپے والے پرائز بانڈ میں سات لاکھ نکلے ہیں اس نے اس خوشی میں اپنے دوستوں کا چائے بسکٹ بہتر لکے بندے سات لاکھ میں صرف چائے بسکٹ خیر بارل کیا دوستوں کے لیے وہ چائے بسکٹ بھی جو انہوں نے کھلا دیا ہے جائز ہے کھانا یا نہیں دیکھیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے اسی رقم میں سے جو پرائز بانڈ میں بطور انہام کے نکلی ہے اسی میں سے چائے بسکٹ کیا ہے تو اگر یہ صورت ہے تو اس چائے بسکٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ پرائز بانڈ میں جو انہام ملتا ہے وہ شرعن انہام نہیں ہوتا وہ سود یا قمار کے طور پر ملنے والی رقم ہے جس کا استعمال شرعن جائز نے دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اپنی دوسری آمدن دریائے آمدن سے کمائی ہوئی رقم سے یا چائے بسکٹ کیا ہے جو جائز دریائے آمدن ہے تو اس صورت میں گو اس کا استعمال کرنا حلال تو ہے لیکن یہ بات کہ کسی کا پرائز بانڈ میں انہام نکل آیا اس پر خوشی بنانا بھی فی نفسی ہی شریعت کے خلاف ہے اس لیے کہ یہ ایک حرام رقم اس کو ملی ہے اس حرام رقم کے ملنے پر خوشی میں شریک ہونا اس کے ساتھ جائز نہیں ہے شکریہ اگلے سواد بھی پرائز بانڈ ہی کرتا ہے میں وہ بھی شامل کرتا ہوں طلب ادر صاحب پوچھتے ہیں کا پرائز بانڈ کو کسی کو پروفٹ لے کر سیل کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ہمارے جو بڑے دارو لفتہ ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر ملنے والا جو انعام ہے وہ سود ہے اور وہ جائز نہیں ہے تو جب یہ جائز نہیں ہے تو اس سے جان چڑھانے کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جس ادارے سے لیا گیا ہے نیشنل بینک یا جس ادارے سے لیا ہے فیس ویلیو پر جو اس کی قیمت ہے اس قیمت پر اسی کو واپس کر دیا جائے اس سے زائد پر اس ادارے کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور دوسروں کو تو بیچنا مطلقا جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت سوال ہے بنتی آدم صاحب اگر فیصل آباد سے اگر عورت سفر میں ہو اور اس نے نماز پڑھنی ہو مگر پردے کا انتظام نہ ہو ارد گرد نہ مہرم آدمی ہوں تو کیا چہرہ کھول کر نماز پڑھے یا چہرہ ڈھام کر پڑھ سکتی ایسی صورتحال میں اسے ہجاب کے ساتھ اور چہرہ ڈھام کر ہی نماز پڑھنی چاہیے بہت شکریہ کوئٹس اگلہ سوال ہے اکثر گاڑیوں کے فرنٹ شیشے یہ بیچ شیشے پر کلمہ یا ما شاء اللہ سبحان اللہ وغیرہ لکھا بہتا ہے کبھی اردیس بھی درجہ ہوتی ہے وہاں جبکہ سرویس ٹیشن میں کام کرنے والے مزدور ایک ہی کپڑے سے ساری گاڑیاں صاف کرتے ہیں اور ٹائروں کا ناپاک پانی بھی اسی کپڑے سے صاف ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کا گناہ ہوگا یا خیر ہے دیکھیں یہ تو ویسے بھی سلیکے کے خلاف ہے کہ ایک کپڑے سے ٹائر بھی صاف کر رہے ہیں مٹ بھی صاف کر رہے ہیں پھر اسے فرنٹ اسکرین کو بھی فرنٹ شیشے کو بھی صاف کیا جا رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی ٹھیک نہیں یہ مناسب نہیں ہے اور خاص طور پر جب اس پر اللہ رب العزت کا نام لکھاؤ تو اس پر گندہ کپڑا یا گندہ پانی لگانا زہر ہے یہ مناسب نہیں ٹھیک نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ بسکرین بوجھ رہے ہیں کیا یہ پھر بنیاد طور پر اس کا لکھوانا ٹھیک ہوگا انہوں نے تو یہی کرنا ہے لکھوانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی لکھوانے میں حرج نہیں ہے لیکن پھر وہاں جا کے حتیات آپ کروائیں ان سے جی بالکل وحید بکٹی صاحب عبدالوحید بکٹی صاحب اگلی سوال اسی طرح کہا رہا ہے کہ عبد لگانا ان ناموں کے ساتھ یہ ضروری ہے یا نہیں عبدالوحید بکٹی صاحب کوئٹ اسے کیا موٹر سائیکل کی بیک لائٹ ریاست مدینہ لکھنا درست دیکھیں ریاست مدینہ کس نیا سے لکھا جا رہا ہے اگر کوئی اس کو مزہ کے طور پر یا تنز کے طور پر لکھنا چاہ رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں اگر اس کو ریاست مدینہ سے محبت ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی ریاست مدینہ کا اس میں پرتاؤ نظر آئے عقص نظر آئے اور جیسے عام طور پر لوگ اپنی جماعتوں کے نام پیچھے لکھتے ہیں مختلف چیزیں لکھتے ہیں تو اس سے ان کے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کا لوگوں میں چرچہ ہو اگر کوئی اس نیا سے لکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی بے عدوی والی بات نہیں ہے عبداللہ صاحب حریپور سے پوچھتے ہیں کمپنی کی مسجد ہے اس کے ایڈمن مزاج کے سخت ہیں اور امام صاحب کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے بغیر جماعت کھڑی کریں بعض اوقات ایڈمن صاحب لیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا امام صاحب کو سخت مزاج ایڈمن صاحب کے انتظار کرنا چاہیے جماعت وقت پر کھڑی کرنی چاہیے کسی ایک خاص شخص کا انتظار کرنا جماعت کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے مکروح ہے حال وقت اگر ان کے ساتھ بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جس مندر عبیس آدمی ہوتے ہیں اور سب کا ایک کٹھا انتظار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایسا تو ٹھیک ہے لیکن فقط ایک شخص کے لیے انتظار کرے امام تو یہ مکروح لکھا ہے کو کہا نہیں لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایڈمن صاحب کو خود تو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ امام کو کھلی آزادی دے آپ اپنے ایڈمن باہر چلائیں مسجد کے اندر ایڈمنی کو فٹ کریں اور اس میں امام صاحب ہی کی ساری بات ماننی چاہیے جیسے وہ کہتا ہے اسی طرح اس کی بات ماننے کیا یعنی یہاں کے ایڈمن امام صاحب ہاں اس کو امام صاحب کو بنائی گیا بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے مسجد رحمان صاحب کے دبائی سے ایک امام نے زہر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد قادہ نہیں کیا جو پہلا قادہ تو تیسری رکعت پر قادہ کیا تشہد سے اٹھ کر دو رکعت اور پڑھا دی ہیں یعنی تین پہلے دو یہ پانچ رکعت پڑھانے کے بعد سجدہ صاحب کیا نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی انہوں نے گویا کہ جو کرنے کے قادے تھے وہ نہیں کیے جو نہیں کرنے تھے وہ کر لئیے تو اصل چوتھا جو چار رکعت کے بعد قادہ کرنا فرض تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو لہذا اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوئی ان کو چاہیے دوبارہ یادہ کریں اور امام صاحب ہیں تو اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلان دن کی نماز نہیں ہوئی لہذا سب لوگ اس کی نماز کو بھی دھورائیں گے تو وہ دھورائیں سب بھی کٹھے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر انفرادن کہتے ہیں تو انفرادن بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ ایک دن پورا احتیاط کے طور پر انتظار کیا جا رہا ہے اس دن کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا اس طرح کرنا درست بھی ہے دیکھیں اگر تو دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو ان کے ایام عادت ختم ہو چکے ہیں یا ختم نہیں ہوئے اگر ایام عادت ختم نہیں ہوئے تھے اور پھر یہ انتظار کر رہی ہیں تو انتظار کرنا چاہیے ان کو اور اگر پھر ان دنوں میں جو باقی دن ہیں اس میں خون نہیں آتا تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ایام عادت کم ہو گئے ہیں اور لہذا جس دن ہم انتظار کیا ہے اور اس دن خون نہیں تھا اس کی بعد میں قضا کر لیں گے لیکن اگر ایام عادت پورے ہو گئے تھے اور اب خامخواہ احتیاطاً جو ہے نا وہ انتظار کر رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو جیسے ایام عادت پورے ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کرنی چاہیے مفتی عابشاہ صاحب کی خدمت ہے اب مجید صاحب کے سوال ہے جنوبی کوریا سے اگر کسی نے ایک پلات بیچنے کی نیت سے نہ خریدا ہو لیکن بعد میں اس کو بیچنے کی نیت بن جائے کسی بھی سبب تو کیا اس پلات پر زکاة ہوگی جنہیں ایسے پلات پر زکاة نہیں ہوگی پلات پر زکاة واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خریدتے وقت ہی اس کو بیچنے کی نیت ہوگی بہت شکریہ عاصف اقبال صاحب جھنگ سے پوچھتے ہیں میرے نام سنتالیس کنال ذریع عراضی ہے جو والد صاحب نے بچپن میں ہی میرے نام کر دی تھی لیکن اس کا سارا انتظام خرچ اور کاشت وہی کرتے ہیں اب تک اور آمدن بھی انہیں کے پاس ہوتی ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے ضرورت کا خرچ ملتا ہے اس صورت میں اس زمین کی وجہ سے مجھ پر قربان نہیں تو واجب نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس ایکچلی اس کا انتظام نہیں جی نہیں اگر صورتحال یہی ہے کہ والد صاحب نے زمین محض ان کے نام پہ کی ہے اور باقی قبضہ اور تصرف انہی کا ہے اور ان کو صرف خرچے کی رقم ملتی ہے تو ایسی صورت میں یہ اس زمین کے مالک نہیں بنے کیونکہ یہ گفٹ کا کنٹیکٹ ہے جو بغیر قبضے کے ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا تو جب یہ اس کے مالک نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی ہاں اگر ان کے پاس اور کوئی پیسے ہوں تو اس کا حساب کیا جائے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے بنت محمد عاظم حاشمی صاحب ہم انڈی بہاودین سے پوچھتی ہیں بہت سے لوگوں کے نام عبد الرحمان عبد القدوس اور عبد الودود وغیرہ ہوتے ہیں لیکن بولنے کے وقت سب رحمان قدوس یا ودود پکارتے ہیں تو کیا اس طرح سے عبد کے بغیر اگلے نام کا جو حصہ ہے اس کو پکارنا فقط اسی کو پکارنا گناہ ہے یا جائز ہے چل جائے گا نام جو بھی ہو تو اسے پورا ہی لینا چاہیے گا بلا وجہ کسی کا نام آدھا کرنا یہ ٹھیک نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو ایسے نام جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہی خاص ہیں جیسے رزاق مالک قدوس خالق تو اس طرح کے نام لینا تو بالکل غلط ہے اور نامناسب ہے گناہ ہے کہ ہم کسی انسان کو کہہ رہے ہیں خالق مالک رازق البتہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو انسانوں پر بھی بولے جا سکتے ہیں جیسے رعوف رحیم تو اس میں اس درجے کا وہ تو نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عدب کا تقاضہ احتیاط کا تقاضہ یہاں بھی یہی ہے کہ جس کا جو پورا نام ہے وہی پکارا جائے تو نام کو پورا لینا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی یا صفاتی نام ہے تو ان سے عبد ہٹا کر وہی ایک بندے پر وہی نام بولنا وہی لقب بولنا جو اللہ تعالیٰ کہے یہ تو گناہ ہے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں بہت شکریہ تو یہاں اس میں نیت اور عرف کا عمل دخل نہیں ہوگا زیادہ لوگ اس نیت سے تو نہیں نہ بھول رہے بلکل اس نیت سے اگر پکاریں گے تو پکاراں نے یہاں تک لکھایا کہ اگر کوئی آدمی نیت کے ساتھ کسی کو رازق کہے گا یہ تو کفر میں چلا جائے گا کفر کا اندیشہ ہے یعنی نیت خراب ہونے سے تو مسئلہ بلکل بلکل ہی آگے چلا جائے گا اور یہ جو جواب دیا جائے رہا ہے یہ عرف اور ان چیزوں کی ریایت رکھ کر بہت شکریہ یہ مساحت بہت ضروری تھی سنواللہ صاحب لوگستان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہے تو اس کی تنخواہ میں اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا کتنا حق ہوتا ہے لیکن جو ملازم ہے تنخواہ تو اس کی ہے اس میں والدین یا بھائیوں کا حصہ زندگی میں تو کوئی نہیں ہے ہاں اگر والد صاحب مجبور ہیں ان کا کوئی اور روزگار کا ذریعہ نہیں ہے تو اب ان والد صاحب کا نفقہ بقدر ضرورت والدوں والدوں وہ اس کی ذمہ داری ہے اور صرف اس کی نہیں ہے فقہہ نے یہی لکھایا کہ جتنے جتنی اولاد ہیں تو جو بھی ادا کر سکتا ہے تو سب پر برابر برابر ہو گئے اور اسی طرح بھائی ہیں تو بھائیوں کا تنخواہ میں تو حصہ نہیں ہے ہاں اگر بھائی اپاہ جائیں معذور ہیں ان کے نام نفقے کا کوئی اور انتظام نہیں ہے اور شریع جو نفقہ کے خرچے کے اصول ہیں اس کے لحاظ سے اگر اس بھائی پر کچھ ذمہ داری آتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اس پر لازم نہیں ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تنخواہ میں جی ٹھیک ہے بہت پر شکریہ مفتی حصول اللہ شاہبات صاحب کے خیرم میں سوال ہے گلزمین صاحب یو اے ای سے پوچھتے ہیں ایک آدمی چھے یا سات مسجد چھوڑ کر دور ایک مسجد میں جاتا ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہے نزدیک مسجد میں جانا چاہیے یا دور بھی جا سکتا ہے جب آدمی دور کسی مسجد میں جاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ترجیح ہوگی کہ وہاں اچھا امام ہے جب وہاں بیان ہوتا ہے یہ کوئی اور سبب ہوگا وہاں جانے کا تو اگر کسی خاص سبب سے وہاں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ہاں البتہ اگر قریب والی مسجد اس کے دور جانے سے قریب والی مسجد غیر آباد ہو رہی ہے تو پھر اس کو قریب والی مسجد پڑھنا چاہیے اگر یہاں غیر آبادی کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جہاں مردی جائے کوئی حرج نہیں ہے شیخ سعود صاحب انڈیا سے بوچھتے ہیں کیا ایسی روایت ہے کہ جس نے ایک بار بھی قرآن ناظرین سے نہیں پڑھا تو وہ قیامت کے دن اندہ اٹھائے جائے گا نہیں یہ روایت تو کہی نہیں البتہ کسی نے شاید اس آیت سے صدلال کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَحِشَةً ظَنْقَوْ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَةِ کہ جس نے ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے اعراض کیا تو اس کو ہم قیامت کے دن آمہ اٹھائیں گے تو آیت کا شاید کسی نے یہ مفہوم بیان کر دیا ہوگا تو اس کو کسی نے روایت سمجھ لیا تو اس میں اعراض کے اندر ناظرہ پڑھنا نہیں بلکہ اس میں یہ ہے کہ اس کے احکام کو اس نے چھوڑ دیا پسے پشٹ ڈال دیا تو اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا باقی ہے کہ ناظرہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکا اس کے حالات ایسے تھے بہت سارے بوڑے ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو ناظرہ نہیں پڑھ سکے تو اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے پڑھنا چاہیے وہ الگ بات ہے کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ وحید انس کے اوپر اطلاق نہیں ہو مفتیاب شاہ صاحب کے خیلے میں سوال ہے اور سوال پوچھا ہے ہم سے الطاف حسین صاحب نے اگر کسی شہر میں ذاتی ملکیت ہو لیکن خود کسی دوسری شہر میں رہتے ہوں تو اگر کبھی سالوں بعد اس شہر میں جانا ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا کسر یا بڑی جی ایک تو کسی شہر میں ملکیت ہونا ہے محض ملکیت کا ہونا تو کسی شہر میں محض ملکیت ہونا زمین ہے جائداد ہے دکان ہے مکان ہے اس سے تو وہ وطن نہیں بن جاتا البتہ اگر ان کا سوال اس وطن اصلی کے بارے میں ہے کہ جہاں آدمی کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے پھر وہاں پہ زمین اور جائداد ہوتی ہے لیکن وہ ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں کسی اور شہر میں سیٹل ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسری جگہ اس طرح سیٹل ہو جائے کہ وہ پکہ عظم اس بات کا کر لے کہ واپس اپنے وطن یا شہر میں جا کے دوبارہ رہیش نہیں گئی تو اگر اس طرح کا پکہ عظم اس نے کر لیا ہے کہ واپس نہیں جانا اور صرف جائداد اور زمین وہاں باقی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کا وطن اصلی باقی نہیں رہے گا وہ اس کا وطن اصلی ختم ہو جائے گا جب کبھی وہ وہاں جائے گا تو قصر کرے گا اللہ یہ کہ وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ ملازمت کے سلسلے میں ٹھہرا ہوا تو ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کسی وقت جب ملازمت ختم ہوگی یا جب کوئی اور آلات ایسے آئیں گے تو یہ ممکن ہے کہ میں وہاں اپنے شہر میں واپس جا کر دوبارہ بھی رہ سکتا ہوں تو ایسی صورت میں اس کا جو وطن اصلی ہے وہ برقرار ہے اور یہ جب وہاں جائے گا تو اپنی پوری نماز پڑھے گا تو اس مسئلے میں یہ تفسیر ہے یہ تفسیر ہے بہت شکریہ فیصل یونسا میرے دوست کے بیٹی کی شادی عید کے تین دن بعد ہے کیا وہ بڑے جانور کی قربانی کر کے وہ گوشت ولیمے میں استعمال کر سکتے ہیں جی قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں مستحب طریقہ تو اگرچہ یہی ہے کہ اس کا ایک حصہ خود استعمال کیا جائے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ غریبوں میں تخصیل کیا جائے لیکن یہ محض ایک استحبابی حکم ہے جائز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اس کا سارا گوشت خود استعمال کر لے تو جب سارے گوشت کو خود استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ولیمے وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اگر یہ سارا ولیمے میں استعمال کریں گے اور اس استحبابی حکم پر عمل نہیں کریں گے تو یہ صرف اس استحبابی حکم کے خلاف ہوگا ناجائز نہیں ہوگا بچت جائز ہو جائے گی مطلبی مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت سوال ہے بنت اکبال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نامحرم کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے اگر نامحرم استاز ہوں تو کیا پردے میں انہیں احتراماً سلام کرنا جائز ہوگا نامحرم اگر بوڑا ہے یعنی اس طرح کا ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہیں تو پھر تو کسی حد تک سلام کی گنجیش ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ جوان ہے اور خاص طور پر اس سے کوئی تعلقات وغیرہ بھی ہوں جیسے استادی شاگردی کا تعلق ہے تو ایسے موقع پر سلام کرنا ٹھیک نہیں بہت شکریہ بنت محمد حریف صاحب بکراجی سے گئیں تھوڑے دن پہلے شادی کے لفافوں کے لین دین سے متعلق بتایا گیا تھا کہ لوگ معاشرتی دباؤں میں لین دین کرتے ہیں اس رواج کو کیسے ختم کیا جائے گا نیز اگر کوئی ہمارے ہاں شادی میں لین دین کرے تو نیت کیسے معلوم کی جائے گی کہ اس نے دل کے خوشی سے دیا ہے یا نہیں کیونکہ اکثر تو لوگ دل کے خوشی سے ہی دیتے ہیں جہاں تک یہ کہ اس رواج کو کیسے ختم کیا جائے تو اس کے لئے حکمت عملی اور ایک دوسرے کو سمجھا بجا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے یعنی جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے دیکھیں مفتیان کرام نے تو اس کو جائز قرار نہیں دیا اور ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں کیا صورت اختیار کرنی کی یہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تک صحیح بات پہنچتی نہیں جب صحیح بات پہنچتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں قبول کرنے کا کافی حد تک رواد ہے اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ لوگوں کے اکثر کی نیت تو بالکل اچھی ہوتی ہے اور کوئی لینڈین نہیں ہوتا تو اس پر اگر آپ مجھے اجازہ دے تو میں ایک تھوڑا سا لطیفہ سنا دے کہ مجھے ایک دوست نے حقیقی واقعہ سنایا کہ ان کے علاقے میں ایک صاحب ہے اور انہوں نے شادی پر پندرہ سا روپے دیے لکھوا ہے وہاں تو رواد ہوتا ہے کہ ایک آدمی ریجسٹر لے کر بیٹھا ہوتا ہے لکھ رہا ہوتا ہے یہ سوال نیندرے کے متعلق ہے تو پندرہ سا انہوں نے لکھوا ہے اور چلے گئے تھوڑی دیر بعد دلہ کے بھائی آئے انہوں نے چیک کیا تو یہ پندرہ سا اس آدمی کے لکھے ہوئے تھے تو اس نے بھائیوں کو کہا کہ خوراں گاڑی نکالو کیونکہ وہ آدمی موٹسیکل پہ آئے تھے انہوں نے گاڑی نکالی دو تین آدمی گئے اور وہ پانچ سات کلومیٹر جا چکا تھا اس کو پکڑا موٹسیکل سکتا تھا ڈبل ڈور پہ وہاں پہ اپنی بیٹھک پہ لے آئے اور اس کو کہا دیکھیں بھائی ہم آپ کو پچیس سو دے چکے ہیں ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے تو آپ پچیس سو تو ہمیں دے دیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اتنا خرچہ کیا ہے اس امید پر کیا ہے کہ پھلاں سے پچیس سو آئے گا پھلاں سے اتنا آئے گا اگر یہ دو چار بندے بھی ایسے ہو جائیں تو ہماری رسوائی ہوگی پچیس سو تو آپ نے بھار صورت دینا ہے باقی جو اضافی ہے وہ آپ دیں گے تو برادری چلے گی نہیں دیں گے تو نہیں چلیں گی اس بیچارے نے بہت کہا کہ کہ نہیں ایسا ممکر نہیں پھر اس نے بھائی کو فون کیا کہ بھائی آئیں وہاں سے اس کا بھائی آیا اس نے ہزار روپیا دیا پچیس سو کا حساب پورا ہوا پھر اس کی جان چھوٹی کہتے ہیں ہاں اب آپ جا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کی جب صورتحال ہو تو کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی عموماً تو سارے اچھی نیا سے دیکھیں تو اس چیز کا جو تعلق ہے وہ عرف کے ساتھ ہے اگر اس طرح کا عرف ہو جیسا ہم نے قصہ سنایا تو ایسے عرف میں یقیناً اس کو کرز سمجھا جاتا ہے اور بالکل کرز کے جو مفاسد ہیں ان سب کو ملہوز رکھا جائے اور بعض جبوں پر واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست کو آ کر دے دیتا ہے رشتہ دار رشتہ داروں کو آ کر دے دیتے ہیں اس میں نہ کوئی نمود و نمائش ہوتی ہے نہ کوئی لکھنے پڑھنے کا نظام ہوتا ہے نہ کوئی سماجی اور معاشرتی دباؤ ہوتا ہے تو ایسے موقع سے پتا چل جاتا ہے یعنی کرائن سے اور وہاں کے عرف سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون محبت کی وجہ سے دے رہا ہے اور کون کرزہ دے رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے لدیبا سنا ہے لوگوں کو درا دیا آپ نے لوگ یہی سمجھے کہ جس شادی میں ڈبل ڈور کھڑی ہو وہاں دھیان سے بیسے دیں بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ سوال مفتی حسدللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں ہے سب حدیعہ گل صاحب ایر اسمیل خان سے پوچھتی ہیں اگر کسی شخص کو قرآن پاک روانی کے ساتھ پڑھنے میں دشواری ہو تو کیا ایسا شخص دو تین لفظ کے بعد سانس توڑ کر آگے تلاوت کر سکتا ہے یعنی پیچھے لوٹانے کی لوٹائے بغیر تو کوئی حج تو نہیں ہے اس میں اگر یہ عذر ہے تو عذر کی وجہ سے ایسا کیے جا سکتا ہے دو تین لفظ پڑھے اور پھر آگے پڑھ لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگلے سوال بنت عبداللہ صاحبہ کو ممبئی سے ہے حج قرآن میں تواف قدوم اور سائی کر لی گئی ہو تو حج کے بعد تواف زیارت اور سائی دوبارہ کرنا بھی ضروری ہو تواف زیارت کرنا تو دوبارہ ضروری ہے الوطہ کیونکہ اس کا جو تواف قدوم ہوتا ہے حج قرآن کا تو تواف قدوم کے بعد جو سائی ہوتی ہے یہ سائی حج کی سائی ہوتی ہے لہذا حج کی سائی پہلے ہو گئی ہے تو اب بعد میں جب قربانی وغیرہ کے بعد یہ تواف زیارت کے لیے آئے گا تو صرف تواف زیارت کر لے اور سائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ افتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے شمس الاسلام صاحب بنگلدیش سے پوچھتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی کے سامنے بغیر طلاقی نیت کے کنائے الفاظ کہے تو کیا بیوی کے لیے شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہوگا یا نہیں الفاظ نہیں لکھیں جی یہ اس سوال کا جواب تو تفصیلی ہے لیکن مختصرا میں عرض کروں کہ فقائے کرام نے کنائیات کی تین قسمیں کی ہیں یعنی کنائی الفاظ مختلف قسم ہیں ایک قسم وہ ہے جس میں ہر حال میں نیت کی ضرورت ہے یعنی چاہے رضا کی آلت ہو غصے کی آلت ہو یا طلاق کا مذاکرہ چاہ رہا ہو جیسے کہ وہ کہتا ہے گھر سے چلی جاؤ تو جب اس میں شریعت نے حکم کو شوہر کی نیت پر موقوف رکھا ہے تو بیوی شوہر سے پوچھ کر اس کے قول کے مطابق عمل کر سکتی اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی تو بیوی کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز ہے دوسری قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ جواب یعنی طلاق دینے کے لیے ہی زیادہ امکان رکھتے ہیں رد کا بھی ایک احتمال ہوتا ہے تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں غصے کی حالت ہو یا مذاکرہ طلاق کی حالت ہو تو اس میں تو بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے شوہر یہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی طلاق ہو گئی ہے بیوی کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہاں اگر نارمل حالات ہو رضا کے حالات ہو تو اس میں وہ شوہر کی بات پر عمل کر سکتی اگر وہ کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی تو یہ اس کے ساتھ رہ سکتی تیسری قسم کے ایسے الفاظ ہیں جن میں گالی کا بھی امکان ہوتا ہے طلاق کا بھی ہوتا ہے تو اس میں صرف مذاکرے کی حالت میں یعنی جب طلاق کا پہلے ذکر چل رہا ہو اس میں پھر نیت کا اعتبار نہیں ہے اس میں طلاق واقع ہے چاہے وہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی ہاں اگر نارمل حالات ہو یا غصے کی حالت ہو تو اس میں پھر شوہر کی نیت کا اعتبار ہے تو اس تفصیل کے مطابق جہاں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے وہاں شوہر کی بات بیوی اس پر عمل کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ اور یہ اس صورت میں اگر طلاق ہوگی تو طلاق بائن ہوگی جی کنایات سے جو طلاق ہوتی ہے وہ بائن ہوگی نکاح کی تجدید کی ضرورت ہوگی اگلا سوال ہے نیاز محمد صاحب کے سلام آباس طلاق رجی میں رجوع کے لیے گواہ بنانا ضروری ہے یا گواہوں کے بغیر بھی رجوع ہو جائے گا کیا موبائل پر بھی رجوع کر سکتے ہیں جی رجوع کے لیے رجوع کے لیے گواہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے بنا لیے جائیں تو بہتر ہے تاکہ بعد میں اگر دعویٰ کریں بیوی کے رجوع نہیں کیا تھا تو آسانی ہو لیکن بنانا کوئی ضروری نہیں ہے باقی رجوع زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور زبان سے جب رجوع ہو سکتا ہے تو چائے بالمشافہ اس کو کہا جائے یا کسی اور کو کہا جائے یا موبائل کے ذریعے سے کہا جائے ہر صورت میں جب یہ کہے گا کہ میں اپنی اطلاع سے رجوع کرتا ہوں بیوی سے رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو جائے گا بہت بہت شکریہ فقیو زمان صاحب دلی سے پوچھتے ہیں مطیس صاحب اللہ صاحب کی خدمت پر انہوں نے سوال ہے کفو یہ جو نکاح میں ہوتا ہے کفو غیر کفو کی جو اسطلاح استعمال ہوتی ہے یہ کفو یعنی برابری کن چھے چیزوں میں ہوتی ہے اس میں پہلی چیز ہے دینداری یعنی لڑکا اگر بدکار ہے فاسق فاجر ہے دینی کامو کا پابند نہیں ہے اور لڑکی نیک صالح ہے تو یہ اس کی کفو نہیں پہلے نمبر پر دینداری اور دوسری چیز مالداری یعنی لڑکی تو اس کا اچھا سسٹا میں کھانے پی کھاتا پیتا گھاندان ہے لیکن لڑکا ایسا ہے جو لڑکی کا جو عمومی مہر ہوتا ہے پہلی رات اتنا مہر ادا بھی نہیں کر سکتا اور روز مرہ کا اس کا خرچہ بھی نہیں کما سکتا اور پھر تیسرے نمبر پر اس میں نصب ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ کسی اور قوم سے لڑکی سیدہ ہے قریشی ہے قریشی ہے اور وہ غیر قریشی ہے اور چوتھے نمبر پر پیشا کہ لڑکا مثال کے طور پر چپڑاسی ہے اور لڑکی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے بڑی پوسٹ پر ہے تو زہرے کے ان میں آپ اس میں یہ نہیں ہے اور پانچویں چیز اسلام اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا خود ابھی مسلمان ہوا ہے اور لڑکی پہلے سے مسلمان چلی آرہے اس کا باپ بھی مسلمان ہے خود بھی تو یہ لڑکا اس کا قفل نہیں ہے اسی طرح آگے بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا مسلمان ہے اس کا باپ بھی مسلمان ہے لیکن پہلے سلسلہ ایسے نہیں تھا اور لڑکی کا اسے پہلے چلا آرہا ہے تو یہ اور چھٹی چیز آزادی ہے جو آج کل اس کی شاید زیادہ ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارے ہاں مسئلہ نہیں ہے کہ لڑکا آزاد ہو غلام نہ ہو تو آج کل تو چونکہ غلامی کا کنسپٹ ہمارے معاشروں میں پیائے ہی نہیں جاتا تو عملی طور پر یہ پانچ چیزیں ہیں چھٹی وہ آزادی ہے جس کی آج کل عملی صورت نہیں ہے شکل نہیں اچھا یہ بھی اس کی یہاں وضع ضروری ہے کہ یہ جو کف ہونا ہے یہ لڑکے کی طرف سے ہے اگر لڑکی کے اندر ان چیزوں میں کمی پہی جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں لڑکے میں اگر کمی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کف کا مسئلہ ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے محمد اسلیم مختل صاحب انڈیا سے غیر مسلم حلالہ پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کتنا برا مذہب ہے بعض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ غلطی شوہر کرے سزا بیوی کو ملے کیا کہتے ہیں یہ اصل میں لوگوں نے ایک غلط چیز کو اسلام کے ذمہ لگا دیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید حلالہ کا تصور لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر نے تین طلاقے دے دی تو اب بیوی پر سزا ہے کہ وہ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ بیعہ جائے نکاح کیا جائے اور وہ اس کو طلاق دے دے پھر پہلے شوہر کے پاس لے آجائے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ جو جسے حلالہ کہا جاتا ہے شریح حلالہ یا تحلیل شریح یہ قرآن مجید کی دی ہوئی تعلیمات ہیں یہ کسی فقیح کی یا کسی مجتحد کی اپنی رہ نہیں ہے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ شوہر نے اگر تین طلاقے دے دی تو اب اس کے بعد شوہر کے یعنی گویا کے ایک طرح سے رکابٹے ڈالی گئے ہیں کہ اب اس بیوی کے ساتھ یہ آسانی سے نہیں رہ سکتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تین طلاقے دینا شریعت میں بہت برا کام ہے گناہ کا کام ہے اگر کوئی تین طلاقے دیتا ہے تو یہ شران قبیرہ گناہ کا مرتقب ہے گناہ گار ہے اب اس نے جب اسلام کی دی ہوئی جو ہدایات تھی اور جو گائیڈ لینڈ تھی اس کی خلاہ ورزی کی ہے کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک طلاق دی جائے یا مجبوری ہو تو دو طلاقے دی جائیں اس کے بعد پھر اس کے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے باسورتوں میں بغیر نکاح کے بھی اپنی بیوی کو یہ بسا سکتا ہے اور باسورتوں میں نکاح کے ساتھ فریقین کی رضا مندی سے واپس ہی ہو سکتی ہے لیکن اس نے چونکہ ایک غلط کام کیا ہے گناہ کا کام کیا ہے اب شریعت کہتی ہے کہ تین مہر یعنی تین مہواریاں گزرنے تک تو اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا یہ مرد کر سکتا ہے نہ کوئی اور پھر جب تین مہواریاں گزر جائیں اس کے بعد اس خاتون کی مرضی چاہے تو کسی سے نکاح کرے چاہے تو نہ کرے کوئی اس پر ظلم نہیں کچھ بھی نہیں اگر یہ اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرتی ہے اب یہ میاں بھی بن گئے اب ان میاں بیوی کا کوئی آدمی رشتہ نہیں توڑوا سکتا اب ایسی صورت میں یوں ہوا کہ شوہر کی وفات ہو گئی یا میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن سکا اس نے طلاق دے دی فرض کریں تو اس وقت بھی فوراں یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تب بھی نہیں آسکتا اس کے بعد یعنی اس کی عدد گزرے گی یا تین مہواریاں اگر حمل ہے تو اس سے زیادہ وقت بھی ہو گیا وہ گزرنے کے بعد پھر عورت کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے نہ چاہے تو بھی اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تو شریعت نے جو جو لمبہ پروسس رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس عورت کو اس مرد سے دور رکھا جائے یعنی اس کے لیے آسان راستے نہ رکھے جائیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس عورت سے نفرت کی انتہا کر دی کہ اس کو بیا کوئی تین طلاقیں دے دی حالانکہ اس کے پاس آپشن تھا ایک طلاق تھے دو طلاق دے تو گویا کہ یہ جو جس کو لوگ حلالہ کہتے ہیں اس کا اسلام میں اس طرح کوئی تصور نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئے جو اسلام میں تصور ہے وہ عورت کو پوری طرح تحفظ دے رہا ہے اور اس میں عورت کی عظمت عورت کا احترام اکرام اس کا لحاظ رکھا جا رہا ہے اور عورت کے پاس بہت شکر ہے اور یہ جو آج جگر جگر لوگوں نے اپنے دور پر حلالہ سینٹرز کھولے میں ہیں جس حلالے کا مفہوم لوگ سمجھتے ہیں اس کی تو خیر اسلام میں بہت شک نہیں بڑی بلکہ اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں صراحت ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اس پر خدا کی لانت ہو اور حدیث شریف میں ایسا کرنے والے کو اتیس المستعار آریتن لیا ہوا سانڈ اس طرح یعنی اتنے کبھی اور گھنونا اس کو کام کو قرار دیا گیا جس کی انتہانی یہ تو بلکل ایک بری چیز ہے اس کو اسلام کے ذمہ لگانا یہ تو اسلام پر اور ساتھ زیادتی ہے بہت برشکریہ اسلام کی تعلیمات بہت ہی جامع ہیں بہت ہی مانع ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی عزبردست تعلیمات ہیں انہوں نے ظلم کا کوئی تصور کہیں ہو نہیں سکتا بس وقت ہماری تفہیم میں ہماری سمجھ میں کہیں نہ کہیں کوئی کہ جی ہو سکتی ہے تو اس کی وضاحت لے لینے چاہیے پھر کوئی رہائے قائم کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق ادا فرمانا عزبہ اترم بہت شکریہ برگرام شریک رہنے کے لیے معزز مہمانوں کو بہت شکریہ ملقات ہوتی ہے آپ سے کریں انشاءاللہ رزیز جائے اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ